اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اوپر دیکھ رہے ہیں نیلا رنگ یہی آسمان کا کلر ہے حالکہ یہ بات نہیں ہے یہ اللہ جلللہ شانو نے فرمایا وَلَقَدْ جَعَالْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور آپ کو پتا ہے کہ برج خلیفہ جس طرح ہے برج اس عمارت کو کہتے ہیں جس کی کئی منزلیں ہوتی ہیں تو اسی طرح اللہ جلللہ شانو نے آسمان کو کئی منزلوں والا بنایا ہے اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَّهَ لِلْنَاظِرِينَ اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا اس آسمان کو اور ستاروں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو آسمان کی زینت بنایا ہے اور آسمان دنیا ہی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو ستاروں سے سیاروں سے جلتے ہوئے چراغ ہیں سورج ہیں ستارے ہیں ان سے ہم نے آسمان دنیا کو منور کیا ہے خوبصورت بنایا ہے یہ جتنا کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ آسمان وہ جو فلان ہے گلیکسی یا جو بلیک ہول ہے وہاں پہ ہے کہ صدرت المنتحہ ماذا اللہ اللہ کی پناہ یا وہاں پہ جنت ہے یا وہاں پہ جنت ہے جنتیں یہاں پہ نہیں ہیں جنتیں تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہیں اور ان جنتوں کے اوپر اللہ جللہ شانوں کا عرش عظیم ہے تو یہ جتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جتنا کچھ یہ ڈسکور کر رہے ہیں یہ ابھی پہلا آسمانی ختم نہیں ہو رہا قربان جائیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے چودہ سو سال پہلے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت جو ہے سفر ہے وہ پانسو سال ہے پانسو سال تیز رفٹار سواری سے سفر کیا جائے تو یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت ہے اب یہ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ اتنے سو سال اتنے سو سال ہزاروں لاکھوں سال کی جو مسافت ہے یہ خود مانتے ہیں کہ یہ جو اتنی اتنی دوری پر یہ جو ستارے ہیں تو جتنے بھی ستاریں جتنی بھی دوری پر ہوں یہ سارے کے سارے پہلے آسمان کے نیچے اور پہلا آسمان جو ہے وہ ایک بیلڈنگ کی شکل میں ہے اور یہ اس کے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر داروگے ہیں پہرے دار ہیں قربان جائے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جب میراج کی راہ تشریف لے گئے تو جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کٹ کٹایا آسمان کا تو پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ آسمان کے دروازے ایسے ہی نہیں کھولے جاتے وہ ایک بیلڈنگ کا نام ہے لیکن یہ بیلڈنگ اتنی دور ہے کہ سائنس جو ہے جتنی بھی ہزاروں سال گزر گئے انسان ترقی کر رہا ہے جسجور کھوج میں لگا ہوا ہے ستاروں کو دریافت کر رہا ہے جتنا کچھ بھی کر لے یہ پہلے آسمان کے نیچے نیچے رہے گا اور یہ پہلے آسمان کو نہیں دیکھ سکتا مان کو اللہ جللہ شانوں نے اتنا بلند فرمایا ہے وہ اتنی ہائٹ پر ہے کہ اس بلندی تک کبھی انسان یا کبھی سائنس نہیں پہن سکتی ہے یہ سائنس جو کہتے ہیں ہم نے سب کو ڈسکور کر لیا ہے جنات یا فرشتے یا جنتیں یا اللہ کی ذات یہ سارا کچھ غیب کے اندر ہے یہ علم غیب ہے آسمان ہے ایک بلڈنگ کا نام ہے اور یہ برجوں والا آسمان ہے گلیکسیاں یا جو سٹارز ہیں یہ اس طرح ہیں یہ منزلیں ہیں ایک بلڈنگ کی طرح تو آسمان کوئی سپیس یا خالی جگہ کا نام نہیں ہے نہیں ہے یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جگہ بنائی اور وہاں کچھ نہیں بنایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے کیا ہم یہ کہیں کہ وہاں کچھ نہیں بنایا ہے یہ نہیں ہے حقیقت میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے ڈارک میٹر کالا مادہ ڈارک میٹر اس کو کہتے ہیں اللہ جللہ شانو نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ بنایا ہے جس کو اللہ جللہ شانو نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کو بنایا پہلے اندھیرے کریئٹ کیے ورنہ ہر جگہ اللہ کا نور ہے پردے ہائل کیے ہیں اندھیرے بنائے اندھیرے ایک ہسی چیز ہے ایک مادہ ہے جیسے روشنی ایک مادہ ہے ایک میٹر کا نام ہے فوٹان کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو لہروں کی شکل کے اندر ہو تو جس طرح ایک روشنی ایک چیز ہے اسی طرح تاریخی بھی ایک چیز ہے یعنی ہے کہ روشنی نہیں ہوگی تو اندھیرہ ہوگا نہیں اندھیرے کے درجات ہوتے ہیں جس طرح لیرز ہوتی ہیں پانی کے اندر تہیں ہوتی ہیں چھتیں ہوتی ہیں بلڈگیں ہوتی ہیں اسی طرح اندھیروں کے بھی درجات ہیں یہ پہلا درجہ دوسرا اور اندھیرے گہرے ہوتے جاتے ہیں جتنا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ ایک میٹر ہے جس طرح روشنی ایک میٹر ہے یا امر ربی اسرافیر موسیقی